موسیقی ہفتہ وار اس پروگرام کو ہم لگاتاری طرح سے کنٹنیو کرے اور وادی کشمیر کے جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے فنکاری اداکاری جو بھی ہے خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو کافی نئے انویشنز کے ساتھ آج کل کا جو یانگ ٹیلنٹ ہے وہ نکر کے آ رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی نئے ٹرینڈ نے نیا ولولا کھڑا کر دیا ہے اور اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اب ہم انتظار کریں گے کہ جی ہاں اب ہماری ریکارڈنگ کو ہی ریکارڈ کرے اور اس کے بعد یہاں اسے ایڈٹ کر کے پہنچایا جائے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی ساری چیزیں آج کل ہم یانگسٹرز کو لے کر دیکھتے ہیں جو خود ہی تیار کر کے دنیا پر تک ایک پپلارٹی گین کر لیتے ہیں فیلال آج کے پروگرام کا تعلق جہاں تک ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ وادیہ کشمیر میں جب بھی بولیوڈ کا چہرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارا کیامرا بھی ان پر فوکس ہوتا ہے اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سے آخر کار جان لے کہ بولیوڈ کے سفر کے ساتھ ساتھ کشمیر کا ٹیلنٹ انہیں کیسا لگا مگر جبکہ ہم وادیہ کشمیر کے ٹیلنٹ کی ہی بات کریں گے تو ایک ایسے نوجوان کو میں نے آج زاوت دی ہے جو کافی ینگ ہے ٹیلنٹیڈ ہیں اور خاص طور پر بچپن سے ہی جہاں ان خوبصورت ایکٹوٹیز کے ساتھ شامل رہنا پسند کرتے تھے جب جس میں ہم لڑی شاہ کی بات کرے ڈراما یا تھیٹر کی بات کرے موڈلنگ کی بات کرے ایکٹنگ کی بات کرے اور کشمیر کے تمدن تہذیب یا ثقافت کو لے کر بات کرے تو ہمیشہ ان کی اچ اچھے کوشش رہتی ہے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ جی ہاں ان کی خوصلہ بزائی بھی کرنا ان کو کافی زیادہ پسند ہے میرے آج کے مہمان ہے جی ہاں تارک شیرہ آپ کا ویلکم ہے پروگرام فن اور پنکار شکریہ ناظرکرام میرے پروگرام کے جو مہمان ہے تارک شیرہ ہے اور تارک شیرہ آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک سائٹ سے آپ کئی سارے پروگرامز کرتے ہیں کئی سارے تھیٹرز کرتے ہیں کئی سارے بچوں کو بھی پلاٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں مگر سب سے پہلے آپ کا بچپن آپ کی پڑھائی لکھائی آپ کے گھر کا بیک گراؤنڈ کہاں سے تعلق کرتے ہیں اگر ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ داکت ہو آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ایکچلی میں حبا قدل دریویار حبا قدل سے ہوں میری پیدائش وہی پر ہوئی اگر بات کریں گے میرا جو والد صاحب منظر احمد اور والدہ صاحبہ فریدہ انہوں نے مجھے پہلے سی سپورٹ کیا اگر پڑھائی کے بارے میں آپ سب کو یہ بولنا چاہوں گا کہ میری پڑھائی ایک چھوٹے سکول میں ہوا اگوال میموریل سکول شالہ قدل میں وہاں سے میں نے آٹھوی جامعات پاس کی اس کے بعد میں نے فتح قدل گورنمنٹ ہائی سکول فتح قدل میں ٹین تھ پاس کیا اس کے بعد میں نے ہائیر سیکنڈری ایم پی ایمل باگی دلاور کھان سے میں نے حاصل کی جو بابڈم میں ہیں اس کے بعد میں نے گریوشن کمپلیٹ کی امرسنگ کالیج سے اور اس کے بعد میں نے پی جی کیا کشمی یونیورسٹی اور بی ایڈ بی میں نے کشمی یونیورسٹی سے ہی کیا اور اس کے ساتھ میں نے مانو کے ذریعے سے اردو میں ایم ای کی دگری حاصل کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سیٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کا ماحول یعنی آخر کار اگر دیکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں پروفیشنل ڈگریز ویل کالیفائی ڈگریز آپ نے حاصل کی ہے تو یہ ساری ڈگریز حاصل کرنے کے بعد کئی ایسا خیال تو نہیں آیا کہ میں ٹیچر بن جاؤں کبھی ذہن میں تھا کہ آپ کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ ایک سیٹسے پڑھائی لکھائی بھی جل رہی تھی کنٹینیوسلی کہیں ایسا توجہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ کہیں جہاں ٹیچر بننے کا سپنا تو نہیں چلا گیا ہاں ٹیچر تو ٹیچر کا سپنا تھا مجھے ایکچولی میں ٹیچر ہی تھا ٹیچر تک میں نے بہت ساری سکولوں میں میں نے ایسا مہ ٹیچر بہت سارے بڑی بڑی سکولوں میں میں نے ایسا ٹیچر اور ساتھ سبی ٹیوشن بھی پڑھا تھا ماشا اللہ ٹیچر نیانٹین تھا ماشا اللہ جب آرٹیکل ٹری سیمٹی کا جو حالات ہوا تھا اس کے بعد ایبروگیشن آرٹیکل اس کے بعد میں نے چھوڑ دیکھنے سکول بھی بند تھے سارا بند تھا ایکٹنگ کی لڑی شاہ سنگنگ یا باقی ساری چیزیں یہ گھر والوں کو پسند تھا کیونکہ آپ اس کے ساتھ ہی آپ جڑے ہیں آپ اسی کے ساتھ اپنا اروزگار آپ نے خڑا کر دیا ہے گھر والوں کو پسند تھا یا گھر والے ناراض تھے جب بھی ہی میں بچوں سے مجھے ش شود تھے آپ جب میں سکھ کر سکھ کیا اٹھوں نے بہت سکھا کیا ہوا کرتے تھے ریڈیو کشم میں دودشن میں بامن پروگرام اس میں میں نے پارسپیٹ کیا تھا اس نام میں سکھ کلاس میں پڑھتا تھا اس کے بعد مجھے شوک ہوا جب میں ٹینتھ پڑھا جہاں پر میں پڑھتا تھا وہاں پر میں لڑی شاد ڈراماز کرتا تھا سکو لیول پر اس کے بعد جب میں ٹویلتھ میں ٹویلتھ پاس کیا ایم پی ایمل ہائٹ سیکنڈری باگی دیلاور خان سے وہاں سے میں نے کچھ ایکٹیوٹیز کیا وہاں پر میں نے ڈراماز کیا پھر ٹویلتھ میں مجھے شوک ہوا کہ یہاں پر بہت سارے جو مالٹی ٹیلینڈر یوز ہیں ان کو اتنا پلیٹ فارم نہیں ملتا کیوں نہ ہم ایک ایسی ارگنیزیشن بنا ہوں تاکہ یہاں کے یوز کو پلیٹ فارم ملے اس تام میں بہت بڑیا بہت بڑیا اچھا تارک بھئی ایک اور چیز مجھے جاننی ہے آپ سے کہ جب آپ خود پردے پر نظر آ رہے تھے ایکٹنگ کر رہے تھے تو سراؤننگز میں جو خاص طور پر گھر کی بات آپ نے کر دی دوستوں کا ماحول یا رشتہ داروں کا ماحول کیا کہیں انہیں خوشی ہو رہی تھی یا کہیں لگ رہا تھا کہ نہیں یہ دربدری کے فیلڈ میں آپ چلا گیا جبکہ اتنی ساری ڈگرییاں پی جی کرنے کے بعد یا بیسے تھے آپ ٹیچر بھی رہ چکے اس کے بعد اپ اس فیلڈ میں آئے کہیں ایسا کچھ نہ بھو رہے تھے بہت سارے جو ہمارے نانیہال فیٹ سے جو میرا ماما بہت سارے بھو رہے تھے یہ دربدری ہے وہ ہے یہ ہے مگر پھر بھی جو یہ میرا شو کے میرا جنون تھا تو میں نے ان کی بات نہیں مانی یہ میں نے ان کو بتا یہ میرا جو ہو بھی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں میں آگے جاؤں کیونکہ میں نے پھر اسی کو پیشن بنایا اپنا بہت بڑی ہے بہت بڑی آپ نے اس کو اپنا پیشن بنایا ہے میں جانا چاہوں گا کیا آپ لہتے بھی خود ہیں ہاں ہاں کچھ لڑی شاہد پہلے پہلے جو میں ناد کھان تھا اس پر میں نے کچھ ناد لکھے تھے وہ ناد کھانی بھی کرتا تھا اور کچھ لڑی شاہد میں نے لکھے تھے ایک لڑی شاہد تھا وہ بہت ہی مشہور ہوا تھا فیشن پہ ایک دو لائنس میں آپ کو بھی آپ پاس سنانا جاؤں اگر ہم بات کریں گے اس میں ہم نے ایک میراس جو ہمارا جو کشمیری جو میراس ہے یہاں پر تمدن ہے وہ سارا وہ خراب ہو گیا یہاں پر کیونکہ ہے ہم پر اپنا جو لنگویج ہے کیونکہ اس میں میں نے جادہ تر اس میں فوکس کیا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں رسم و رواج آج کل ہے اس پہ میں نے بہت سارے جو لڑی شاہ جو ایشیوز ہیں اس میں میں نے وہ اس میں بہت بڑیا ایک سائٹ سے آپ لڑی شاہ بھی گاتے ہیں لکھتے بھی ہیں دوسرے سائٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ایکٹنگ کو لے کر بات کریں گے تھیئٹر کو لے اگر بات کریں گے تقریبا تقریبا کن کن بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ یا کن اداکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے جو تھیئٹر آرٹسٹ ہیں یا جن سے آپ نے سیکھا ہے خاص طور پر تھیئٹر کی بات کریں اگر ہم بات کریں گے تھیئٹر کی یہاں پر ایک کشمیر کلا مجھ تھا ایک تھیئٹر گروپ تھا وہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا وہاں پر میں نے دو چار سالوں سے میں نے پانچے سال لگ بگ ہوئے وہاں پر میں نے سیکھا وہاں پر ایک جو مجید واجی صاحب تھا وہ گروہ تھا انہوں نے سیکھایا مجھے وہاں پر اس کے علاوہ بہت سارے جو تھیئٹر گروپ کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں رہا ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا اور انہوں نے مجھے موقع بھی دیا اور انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں بہت سپورٹ کیا اچھا تارک صاحب آپ اس فیلڈ کے ساتھ جڑے ہیں ایک سائٹ سے ایکٹنگ بھی چل رہی ہے اپنا ورکشاپ بھی کرتے ہیں بچوں کو ٹائلنٹ کو لے کر اپنے بڑے بڑے پروگرامز کی ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ کیا گورنمنٹ کے ان سے اس پر آپ کو سپورٹ کیا جاتا یا سارا جو ہے پرائیویٹ ہی آپ آرگنائز کرتے ہیں خود ہی آرگنائز کرتے ہیں نہیں سٹارٹنگ میں نے اپنے لیول پر وہ پروگرامز کی جب میں نے کام کیا یہاں پر گراؤنڈ لاب لیول پر جب میں نے کام کیا پھر جب میں گورنمنٹ کے پاس گئے تھا میں نے گورنر صاحب کے ساتھ میں نے ایک دو بار ملاقات بھی کی تھی ایڈیویجنل کمیشنر صاحب ڈی سیز کے ساتھ میں نے تو انہوں نے پھر دیرے دیرے جب میں نے کام کیا جب میں نے ان کو اپنا کام دکھایا وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا مگر فائنانشل نہیں کہ جہاں پر مجھے کوئی سپورٹ کی ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے اس سپورٹ کیا اچھا ایک سائد سے دیکھا جائے جو ٹیلنٹ ہے جن جس ٹیلنٹ کو آپ پرموٹ کرتے ہیں آپ بولی وڈ کے بڑے اچھے مشہور ایکٹرز کے ساتھ ملے ہیں جس میں شکتی کپور ہے عرباز خان ہے یا بوجھ پوری ایکٹر ہے جو خاص طور پر ابھی جو ریسنٹلی یہاں آئے تھے میں جانا چاہوں گا کیا بات آپ کی ان کے ساتھ ٹیلنٹ کو لے کر ہوئی کیونکہ ابھی آپ نے ان کے ساتھ جو ملاقات کی ہے کیا سوچتے ہیں وہ خاص طور پر کشمیر کے ٹیلنٹ اگر میں بہت کنگوے پروشن میں پہلے سے مجھے شوق تھا ایکٹنگ میں میں اپروڈ آرٹیشٹ ہوں دو درشن ریڈیو کشمیر میں بھی میں نے ڈراما آرٹیشن پاس کیا دو درشن میں بھی ریڈیو کشمیر میں بھی اگر ہم بات کریں گے فلموں میں بھی میں نے بہت سارے فلموں میں میں نے کام کیا جیسے کیا حال حالے میں کچھ یہاں پر کچھ یہاں پر فلم پروڈیشنس آئے تھے باہر سے ان میں سے جو ارواز خان صاحب ان کے ساتھ میں نے ملاقات کی بہت اچھا لگا ان کے ساتھ ان کو میں یہاں کے ٹیلنٹ کے بارے میں ان کو بتایا کہ یہاں پر جو بہت سارے ملٹی ٹیلنٹ مگر یہاں پر ان کو اتنا پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ پھر میں نے ان کے ساتھ بات کی شاکتی کپور کے ساتھ میں نے بات کی اور اگراغو نائر جی بیتا کپوری ایکٹر ان کے ساتھ میں نے بات کی بہت بچہ لگا ان کے ساتھ میں نے یہاں کے اس کے کچھ اشہوزس میں نے بتایا کی یہاں پر جو youth ہیں ان کو کتنا ٹائلنٹھ ہیں ان کو یہاں پر پلیٹ فارم نہیں ملتا انہوں نے بہت سپورٹ کیا انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں پر ایک سارے پروڈیشن سارے پر میں نے سونچا کیا میں ایک پوڈیشن لانچ کروں اس کے ذرے سے میں یہاں کے یوست کو پلیئر فارم دو انہوں نے مجھے بولا یہ سٹارٹ کرو انشاءاللہ وہیل سپورٹ ہے نظروں کرام اگر ہم بات کریں تارک شہرہ صاحب کو لے کر تو ان کی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ان کی اداکاری ہے یا ان کا جو کام ہے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جو ہم نے مختصر ستیار کیا ہے ایک تو اس میں لڑی شاک کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ایکٹنگ ہے خاص طور پر جو بھی سانگز فلم آتے ہیں ویڈیو سانگز کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو لے کر ہم نے ایک پیارا سا ڈیمو تیار کیا ہے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم بات کری رہے ہیں بولی ووڈ کے پرزنٹس کو لے کر تو ان کا بھی پروجیکٹ جو ہے بولی ووڈ کے ساتھ ہے جس میں ڈلی اور ممبائی سے جہاں اکریو ہوگی اور خاص طور پر ٹیلنٹ کشمیر کا ہوگا وہ ہم ضرور بات کریں گے مگر یہاں پر یہ خوبصور سار نظرانہ آپ کے لئے موسیقی 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 لوک ہند آنگن قدم موت راؤ گوڑ وان خبرہ گری چھوٹھی شانچ ماں کنسے ذکانیا دیکھ اگر کیا ہم باس آن ڈاکٹر تھا اگر کیا ہم باس آن ڈاکٹر تھا گرز روز دیس کان میں تھا لوک ہند آنگن قدم موت راؤ ویکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فن اور فنکار آپ نے دیکھا یہ خوبصور سر نظر آنا ایک سائز سے آکر دیکھا جا ان کی ایکٹنگ جو ہے خاص طور پر کشمیری سانگز کو لے کر اور دوسرے سائیڈ سے یہاں پیور ٹریڈیشنل کاسٹیوم اور ساتھ میں یہ خوبصورت سا انداز لڑیشا جو کہ وادی ہے کشمیر کا بڑا پاپولر جو گھید ہے جو کافی زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ایک سائیڈ سے دیکھا جائے تو ہسی مزاق ہے مگر دوسرے سائیڈ سے نصیت بھی ہے جو اسی کے ذریعے فرہام کی جاتی ہے پروائیڈ کی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں تارک شاہب آپ آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ہے یہ پروجیکٹ ابھی جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے آپ کافی سارے لوگوں کے ساتھ مل چکے ہیں بولیوڈ کے لوگوں کے ساتھ اس کے بعد آپ کے ایوارڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے جو آپ کو بڑے بڑے ایوارڈز ملے ہیں مگر پہلے پروائیڈ کے بارے بتائیں کیونکہ میرے ایک جو لانچ ہونے والا ہے انہی دنوں میں ایک شہری خاص فلم پروڈیشن اس میں ایک پروڈیشن جب ہم لانچ کریں گے اس میں اجازت ہے ہم یہاں کے ڈاکومنٹریز بنائیں گے اور یہاں پر باہر کے ساتھ جو بہت سارے جو ایکٹرز رائٹرز ڈائریکٹرز ان کے ساتھ میں نے بات کی ٹوٹس آزن ٹونٹی میں میں نے ایک فیس بوپے ایک لائیو سیشن کیا تھا اس میں میں نے ہنجستان میں بہت سارے الگ الگ ریاستوں کے ساتھ میں نے گجراتی ایکٹرز بہت سارے جو الگ الگ سٹیٹس کے جو ایکٹرز سے ان کے ساتھ میں نے بات کیا لائیو سیشن کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں پر کچھ ورکشاپ کریں گے فیب میں یہاں پر ایک ورکشاپ ایک وائس آرٹیسٹ ہے یہاں پر جو باہر سے راجش کعواجی ہیں وہ بہت ہی مشہور انڈیا وائس آرٹیسٹ ہے وہ انہوں نے مجھے پرسو ہی مجھے کال کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہم انشاءاللہ فیب میں ایک ورکشاپ کریں گے جس میں ہم یہاں کے مالٹی ٹیلیڈری یوست کو ایک ٹریننگ دیں گے یعنی ایک سائٹ سے جو ٹریننگ ہوگی یہ بولی ووڈ کو لے کر ہوگی ایکٹنگ کو لے کر ہوگی جو بھی چیزیں بولی ووڈ کے ساتھ لیٹ کرتی ہے تو کچھ فلموں کے بارے میں بھی آپ کی ابھی روچی جو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ دھیان جا رہا ہے کچھ بولی ووڈ اور اس بولی ووڈ کے لیے جس میں آپ خاطر پر کشمیر کے ٹیلنٹ کو لے کر یہاں پلیٹ فارم ہم پروائیڈ کریں گے ہاں جی جی اگر ہم بات کریں گے یہاں پر فلمز کی میں نے بہت سارے جو باہر سے جو کچھ ڈیکٹرز ہیں ان کے ساتھ پہ مجھے ممبئی بھی جانا ہے اس سال وہاں کے ڈیکٹرز کے ساتھ مجھے ملاقات بھی کرنا ہے ان کو میں نے بات کی ہمارے اس پروڈیکشن کے بارے میں انشاءاللہ یہاں پر کچھ ویب سیریز بھی ہم کریں گے اس کے ساتھ جو فلمز اگر ہم کی بات کریں گے موویز کے اگر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا یہاں کے یوت کے لیے میری کوشش ہی رہے گی کہ تاکہ یہاں کے جو کشمیر میں جو مالٹی ٹیلنٹ یوت ہیں تاکہ ان کو موقع ملے بہت خوبصورت ایک سائٹ سے دیکھا جائے تو جب ملاقات بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو ساتھ میں وہاں کے زائجی بات ہے کشمیر کے ٹیلنٹ کو لے کر آپ سوچتے اچھی بات ہے میں جانا چاہوں گا تقریبا تقریبا ابھی تک آپ نے کتنے سارے سٹیج شوز کیا ہوں گے یا کتنے سارے ڈراماز کیا ہوں گے کچھ اندازہ ہے یا کسی چیز سے آپ کو زیادہ پہچانا گیا اگر ہم بات کریں گے جو ایکٹنگ کے فیلڈ میں مجھے پہلے سے ہی شوق تھا میں نے کچھ لڑی شان پہلے کیا تھا اس کے بعد میں نے ڈراماز کیا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نکر ڈراما ہم نے یہاں پہ انفارمیشی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ حال ہی میں کیا اور اس کے علاوہ میرے بڑھگام ڈسٹرک کے ساتھ ہم نے نکر ڈراما ناشا مختبارت ابیان وہاں سے کچھ پروگرامز ہمیں ملے اس میں میں نے زیادہ تر مالٹی ٹائلنٹر یوز کو میں نے موقع دیا اور اس میں مجھے کچھ آرٹیش کے ساتھ بھی ملاقات ہوا جو ینگ ٹائلنٹ ہیں ریپرز اگر ہم بات کریں گے کیونکہ یہاں پر جو یہ ریپرز کہ اگر ہم بات کریں یہاں پر اتنا پلیٹ فارم ان کو نہیں ملتا ہے کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں نہیں آتا ہے اب میں نے ان کو بتائی کہ یہاں کے بہت سارے جو ریپرز میرے پاس آئے انہوں نے بتائی کہ آپ ہمیں چانلز دے دو ہمیں پلیٹ فارم دے دو اب میں نے ان کو بتائی کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں مگر آپ اس میں زیادہ سوشل ایشیوز کے بارے میں آپ اس میں زیادہ ترچ کرو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یعنی سوشل ایشیوز کو لے کر ہم نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ ڈرگز پر کام کرتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں یعنی نشیہ ادویات کو لے کر بات کرے تو بچوں کو آپ ہمیشہ میسیج پروائیڈ کرتے ہیں ڈراماز کے ذریعے کس چیز سے آپ دور رہے یا خاص طور پر آپ اگر دیکھا جائے تو جو بہت سارے جو اس وقت سماج میں جو مسائل ہیں خاص طور پر جو ایولز ہیں اس پر آپ پروگرام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے جانا یہ چاہوں گا کہ آپ کا کوئی ڈراما جو کافی ہٹ رہا یا کوئی آپ کو رول یاد ہے کسی کا یا کوئی ڈائلوگ یاد ہے آپ نا میں نے سٹی شوک کیا تھا ایک بار اس میں میں نے وہ کومیڈی رول تھا وہ جی ام بجل کے ساتھ میں نے کیا تھا وہ ڈسٹرک برگام میں میں نے کیا تھا وہ ڈراما اس میں ہمیں اوارڈ بھی ملا تھا کچھ یاد ہے آپ کو میں ان کو بلا رہا ہوں اما اما ہی بائلال کوت گھو وہ آئی میانی کھڑا آئیم بائلال ہوسو وہ ایڈ بھولا بگا سہی ہائے آئی کی جائے بیوہ ہی٣ی واپس میں استے میں سوڑ بیوہ ٹی کو نمہا میں بہا سہی بائلال ہی نو اپس کی ہیں تم کو میون ملال بائلالہ 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 بنایاں گئی بائلالہ کھتوں چکے ہیں کیا بات ہے بہت بڑیا بہت بڑیا اس نیچنل ایکٹنگ کے پیچھے کوئی آپ کے گروہ یا کوئی استاد جنہوں نے آپ کو ایکٹنگ سکھائیے کہ کیسے ایکٹر نے فیلنگز آنی چاہیے ایکسپریشنز کیسے آنے چاہیے ہاں ہاں کیونکہ اگر ہم بات کریں گے بائی نیچر جو مجھے خودی اندر سے ایکٹنگ کرنے کا کیونکہ بہت سارے جو یہاں پر گروہ ہے جو مجید وانی صاحب ہے اور بہت سارے بڑے بڑے آرٹیش سے جن کے ساتھ میں نے کام کیا انہوں نے مجھے سکھایا تو مگر بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کیونکہ میں بائی نیچرل ایکٹنگ کرتا تھا اچھا چلیے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بھرپور خزانہ ایوارڈز کا حاصل کر لیا ہے جاننا چاہوں گا کہ اتنی بڑی ریز تک پہنچنا کچھ ایوارڈ جاننا چاہوں گا بڑے کچھ ایوارڈز جن کے بارے میں آپ کو کافی زیادہ حصل افضائی بھی اس سے پہلے آ کر ہم بات کریں گے بہت سارے جوگو پہ مجھے ایوارڈز سے ناواز آ گیا اس سال میں نے ایک کارنامہ کیا تھا ایک فیڈنگ آف ہنگری برڈز کا ماسک ڈسٹیبیوشن میں نے کیا تھا ایک پروگرام تو وہ اتنا وہ پاپلر ہو گیا اتنا ہائلائٹ ہو گیا کہ پھر اس کے بعد مجھے ایک وہ ایک مجھے نومنیشن کے لیے مجھے ایک فارم فلپ کرنا پڑا ریل ہیرو ایوارڈ جو پارلمنٹ ڈیلیگیشن آئے تھے باہت سے 2021 میں مارچ میں وہ اس کے آئی سی سی میں ہوا تھا اس میں مجھے سیلیکشن ہوا ایسا سوشل ورکر ایوارڈ مجھے مل گیا وہ ایک بڑا ایوارڈ تھا جو اس سال میں نے وہ حاصل کیا تھا پارلمنٹ جو ڈیلیگیشن آئے تھے ان کے ہاتھوں میں نے وہ ایوارڈ تھا یہ بات ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت چلے ایوارڈز تو بہت سارے ہیں مگر جب آپ سوشل ورک کرتے ہیں سوشل ایکٹوٹیز کرتے ہیں اور فیڈنگ بھرڈز کو لے کر آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا جو بعد میں مانٹر ہوا اور اس کے بعد آپ کو سراہ گیا کابل تاریف اچھا میں یہ جانا چاہوں گا تاریخ صاحب ابھی تک تقریبا تقریبا آپ کو دس پندرہ سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں اور ابھی آپ بچوں کے ساتھ کافی پروگرامز بھی کرتے ہیں خود آرگنائز کرتے ہیں شوز بچوں کو ٹیلنٹ بھی دیکھ کر ان کا جو پلائٹ فارم ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں میں جانا چاہوں گا میوزکین فائن آرٹس کی بات کرے کلچر اکیڈمی بات کرے جتنے بھی یہاں پہ دراما ڈیوزن ایکٹیوٹیز کے جو ہے یا انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ ہے باقی کتنا سپورٹ آپ کو ملتا ہے یا کتنا سپورٹ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ایک یانگسٹر کو ملتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا جو ہنر ہے وہ دنیا بر تک پہنچے اگر ہم بات کریں گے یہاں پر بہت سارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں پر میں گیا تھا وہاں سے مگر کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے وہاں سے کیونکہ وہ کرتے رہتے ہیں پروگرام مگر اس میں جانتا تھا جو مالٹی ٹیلنٹی یوز ہیں ان کو اتنا پلائٹ فارم نہیں ملتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم اگر کرتے ہیں یہاں پر یوز کے لئے کام وہ پریوٹ آرگنیزیشن جیسے کہ یہاں پر بہت سارے آرگنیزیشن جو یوز کے لئے جیسے کہ میں کرتا ہوں آٹھ ناؤ سالوں سے میں نے یہاں پر بہت سارے پروگرام کیا چاہے وہ کلچر کے ریلیٹر چاہے میوزک کے ریلیٹر چاہے سوشل ایورنیس کے ریلیٹر میں میں نے بہت سارے الگ الگ چیزوں پر میں نے کام کیا ہے مشکلات کہاں آ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس فانڈز کی کمی ہے یا وہ شوق نہیں رکھتے ہیں فانڈز تو ان کے پاس ہیں مگر شوق نہیں ہے کیونکہ جب میں نے ان کے پاس کوشش کی جانی کی ان کے ساتھ میں نے بات کی مگر وہ سپورٹ انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس فانڈز ایویلیبل ہیں مگر ان کے اندر وہ شوق نہیں ہے کہ یہاں کی یوز کو زیادہ دیکھا جائے تو ابھی جو بڑے بڑے پروگرامز کشمیر میں ہوتے ہیں بڑے بڑے سنگرز کو لائے جاتا ہے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو لائے جاتا ہے جو بولی وڈ کے ہیں جب ان کو یہاں پر دعوت ملتی ہے یہاں بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں آپ اس کے ایسی سی میں دیکھیں کتنے سارے سکھویندر سنگھ آیا جاوید دلی آیا کتنے سارے یہاں پر سنگرز آیا جنہوں نے یہاں پر فارم کیا اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی جو بڑے بڑے آرٹسٹز ہیں سنگرز ہیں جتنے بھی بڑے مالٹی ٹیلنٹیڈ یوتھ ہیں جس میں ریپرز ہیں نہیں نہیں جو چیزیں ہیں ان کو اگر نیشنل ہے انٹرنیشنل لیول تک پہنچا جائے ایک تو سٹیٹ کا نام بھی یوٹی کا نام بھی پڑے گا اور ساتھ ساتھ میں روزگار بھی ملے گا یہاں پر اگر ہم بات کریں گے جیسے کہ حال حالے میں یہاں کے یوٹ کو اگر موقع ملے وہ اچھی بات ہے کیونکہ ایک تو ان کا روزگار کا ذریعہ مل جائیں اور ان کو بھی پلیڈ فارن کیونکہ یہاں پر بہت سارے مالٹی ٹیلنٹی یوتھ ہیں جیسے کہ میرے پاس ہر دن مجھے میسیج ساتھ ہے سر ہمیں موقع دیجئے کوئی موڈل ہے کوئی سنگر ہے کوئی ریپر ہے کوئی ایکٹر ہے مگر یہاں پر ان کو موقع نہیں ملتا ہے بہت سارے ایکٹرز آئے تھے میرے انہوں نے بولا سر ہم نے بہت سارے جوگوں پر گئے تھے مگر وہاں سے ہمیں کوئی ریپرانس نہیں ملا اگر ملا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ کے بارے میں کہ آپ یوٹ کو پلیٹ فارم دے ایک سینٹ سے گورنمنٹ جو ہے وہ تو بول رہی ہے کہ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم دے دوسرے سینٹ سے آپ کے ان سے ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ یوٹ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے چلیے اب ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کیا تارک صاحب کا کوئی ایسا شوق یا کوئی ایسا سپنا کہ وہ کشمیر پر کوئی پولیول فلم بنائے یا کوئی ایسی ڈسکشن یا ایسی کوئی بات آپ کی کسی پیڈیو سریا ڈائریکٹر کے ساتھ ہوئی ہے جس میں آپ کشمیر کے کلچر کو لے کر بات کریں گے یہاں کے تہذیب تمد ان کو لے کر بات کریں ہاں مجھے سپنا ہے کہ یہاں پر میں کیونکہ جیسے کہ گورنان صاحب نے یہاں اللہ علیہ میں یہاں پر فلم پالسی انہوں نے وہ یہاں پر بتائے کہ ہم یہاں پر بھی ہم فلم پروڈیشن بنائیں گے یہاں پر بھی یوز کو موقع دیں گے مجھے بھی شوق ہے کہ میں نے بہت سارے جو بات کی الگ الگ جو باہر کے ممالک سے باہر کے ریاستت کے باہر جو بہت سارے جو رائٹر سے ان کے ساتھ میں نے بات کی وہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر ایسا کچھ کریں تاکہ یہاں کی یوز کو موقع ملے انشاءاللہ ان فیوچر میں مجھے ممبی جانا ہے اور وہاں کے بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ ڈیریکٹرز کے ساتھ بھی مجھے ملاقات کنا ہے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فلم وہ کشمیر میں بھی ہونا چاہے اور یہاں کے یوز کو میں جیدہ تر دیکھنا چاہتا ہوں اپنے جو فلمز میں یہاں کے یوز ہونا چاہے تو کوئی خاص ملاقات جب آپ کی گورنر صاحب کے ساتھ ہوئی تو کیا خاص بات ہوئی خاص طور پر کشمیر کے کلچر کو لے کر یہاں کے فلم کو لے کر کرافٹ کو لے کر یا یہاں کے فوق کو لے کر آرٹ کو لے کر کوئی خاص بات ہوئی اس سے پہلے اگر ہم بات کریں گے آرٹیکل سے پہلے میں نے وہ ستھیہ پال ملک صاحب کے ساتھ بھی بات کی انہوں نے بھی بہت بولا کہ ہم سپورٹ کریں گے کیونکہ آپ کرتے رہتے ہیں کام اس کے بعد ایک نیا غورت منوح صاحب کے پاس میں نے ملاقات کی ان کے ساتھ میں نے وہ ایک لیٹر ڈالی تھی اس میں میں نے ان کے ساتھ بات بھی کی تھی ریگارنگ آرٹ کلچر کریفٹ کے بارے میں ان کو میں نے سارا کچھ وہ میمورینڈم کوئی سارا کچھ میں نے ایک پروجیکٹ ان کو میں نے ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے دیکھا وہ پروجیکٹ اور بہت ہی خوش ہوا اور انہوں نے بتائی کہ جہاں پر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے آئی ویل سپورٹ انشاءاللہ ان فیوچر میں مجھے ان کے ساتھ اور بھی ملاقات کرنا ہے ریگارنگ اس پروجیشن کے بارے میں کلچر کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جادہ سے جادہ پروگرامز ہونا چاہئے بہت بڑی ہے تارک شیرہ صاحب آج آپ ہمارے سٹوڈیوز آئے آپ کے ساتھ ہم نے جی ہاں گفتگو کی پروگرام فنورپنگار میں اور خاص طور پر لگر دیکھا جائے تو جبکہ آپ کام تو خود ہی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اب آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یانگسٹرز کو بھی آپ پلاٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں آپ کی انجلز اکیڈمی جو ہے خاص طور پر جس پر جس کا نام جو ہے آپ کشمیر میں کافی زیادہ مشہور بھی ہونے لگا ہے تو فیلہال بہت بہت شکریہ تارک شیرہ صاحب کہ ہماری نیک دعائیں یہاں پر میں آپ کے لاس میں یہی بولوں گا کہ انجلز کلچر اکیڈمی کئی سالوں سے میں نے کام بھی کیا ہے لوگ مجھے اسی کے نام سے جانتے ہیں ایک اور ارگنیزشن شہری خاص کلچرل ویلیفیر سوسائٹی ہے میری وہ ریشٹور ہو گئی اسی سال انشاءاللہ اس میں بھی بڑے بڑے پروگرامز ہوں گے یوت کے لیے اس ساتھ میں نے ایک کوشش ایک ڈرگ فری ورلڈ جو انڈیا یہاں پر ایک بہت بڑی ارگنیزشن ہے جو ڈرگ کے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک ادارہ ایک ارگنیزشن لانچ کیا ہے انڈر ڈرگ فری کشمیر اس کے ذری سے ان کے ساتھ بک جو انہوں نے وہاں سے مجھے کتابی دی میں نے وہ یا ہم پر دیشٹیبور کیا اور ان کے ساتھ بھی مجھے کچھ پروگرام کرنے ہیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ایفلیشن رکھی ہے جو اس کا نام ہے ہماری جو ارگنیزشن جو ان کے ساتھ کام کریں گے ان فیوچر میں اینجل کشمیر اور ساتھ میں نے ایک یوز کے لیے ایک میرا سی کشمیر یوٹیوب چینل جس میں میرا جو خواب ہے تاکہ اس چینل کے ذری سے ملٹی ٹیلنٹ یوز کے ساتھ انٹریشن کریں کیا بار داکمنٹری یا فلم یا ڈرام تاکہ ان کی بات لوگوں تک پہنچانا کیونکہ یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی یوز کے لیے بہت شکریہ تاریخ شیرہ صاحب ہمارے پروگرام میں آنے شکریہ شکریہ کی ہوسٹل افضائی کریں اور ہم نے دیکھا کہ کئی سارے ایسے آٹسٹ بھی ہیں جو نیشن لیول تک پہنچ چکے ہیں مگر ابھی بھی کچھ لوگ جب دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں تو وہاں سے بلاوان نہیں آتا ہے ہماری بھی گزارش ہے خاص طور پر انہیداروں سے کہ اگر آپ وادیہ کشمیر کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں تو انہیں نکھاریے انہیں سواریے اور دنیا بھر تک پہنچ آئیے تاکہ کشمیر کا نام زیادہ سے زیادہ روشن ہو فیلال شکریہ پروگرام فنکار میں اگلے شمارے میں کسی اور نئے مہمان کو دعوت دیں گے اجازت موسیقی